ملتان سٹیشن پہ ہوں اور میں نے جانا ہے رابل پیری ابھی ویٹ ہو رہا ہے ٹرین پر چالیس منٹ لیٹ ہے اور دیکھتے ہیں ٹرین آتی ہے تو پیٹھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ٹرین کا سفر کیسا ہوگا ہے بڑے بڑے بیگ ہے یہ ویر ہے اور وہ والا بھائی کا ہے یہ آگئی ہے ہماری ٹرین جو کہ بڑی سلو ہے پھلال نام اس کا تیز گھام ہے رائی ویٹ آگیا ہے اور اب جو ہے آگے اس سے اگلا سٹیشن جو ہے وہ لہور آئے گا اور دیکھتے ہیں جی لہور کتنے در بجے تک پہنچتی ہے والت خراب ہو گئی ہے مٹی مٹی ہو گئے کلا پہلے خراب تھا مزید خراب ہو گئے مٹی کی وجہ سے اور ابھی جو ہے دیکھتے ہیں کہ لہور کب تک پہنچتے ہیں پاکی لیٹ گٹا لیٹ کرتی ہے یہ جی تقریباً لاکھوں ٹن کا لوہا یہاں پہ جو ہے کھڑا ہوا زائع ہو رہا ہے اور اربوں پہ اس کی مالیت ہے مگر جو ہماری گورمنٹ ہے اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے تو لہور لہور آگے ہیں اور اب جو ہے اس گاڑی کا تقریباً یہاں پہ پچیس سے بیس منٹ کا سٹاپ ہے اور یہاں پہ رکھتے ہیں ابھی میں تھوڑا پانی بھر لیتا ہوں یہاں پہ رش لگا ہوا ہے بوتل بھرنا بھی عذاب ہو جائے گا تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہمیں جو ہے پانی نہیں ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رش بہت زیادہ ہے پولر میں اتنا پانی ہے ہی نہیں وہ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اس آپ چلو ٹھیک ہے سٹیشن پہ اور جو ہئر پوٹ ہے اس پہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں مگر یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی اتنی سی سلائس کی بوتل پوچھی ہے جو کہ عام طور بازاروں میں ساٹھ پہ ہے یہاں پہ ایک سو بیس روپ ہے تو یار اتنا ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے تو جی یہ ہے دریائے راوی جو کہ اس وقت جو ہے سارا ہی سوکھا ہوا ہے کیونکہ جون کم ہی نہیں چل رہا ہے اور دریائوں میں جو ہے اس وقت پانی نہیں ہوتا اس لیے جو ہے یہ سوکھا ہوا ہے اور اس میں بھیسیں بھی تیر رہی ہیں تو یہ گجرا والا تھا جو ہم نے کراس کر لیا یہ تو وزیر آباد پہنچ گئے ہیں کلہ بھی خراب ہے یہ ہماری گاڑی کا انجن اور یہ میں تو وزیر آباد آگئے ہیں اور ابھی جو ہے کراس پڑ گیا ہے ہماری گاڑی کو وہاں سے گاڑی آرہی ہے جو کہ ہے عوام ایکسپریس وہ جائے گی اور پھر ہماری گاڑی کو رستہ ملے گا پھر ہم آگے کی طرف جا سکیں گے باقی گاڑی کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ جب بیٹھتے ہیں بن تھن کے تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کبوتر بن چکے ہوتے ہیں ایسے ابھی میں نے موت دھویا ہے تو تھوڑا بہتر ہے ورنہ دیکھنے والی حالت نہیں تھی میری باقی کپڑے تو خراب ہول چکے ہیں پرین پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایسی خوبصورت خوبصورت سبز گھاس والی پٹنیاں بھی نظر آتی ہیں خاص طور پر جب آپ لہور کراس کرتے ہیں تب ایک یہ ساتھ میں میرے خیال میں شاید جیٹی روڈ ہے یہاں سے بھاگا بھاگ لگی ہوئی ہے دھوپ صحیح ہے اگر آپ دھوپ پہ ہیں تو آنکھیں نہیں کھلتی آپ کی آپ دھوپ کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں یہ ٹرین آگئی ہے عوام ایکسپریس آپ کو لائی نظر آ رہی ہوگی تو یہ کراس ہوگی کراس کیا ہوگی یہ یہاں پہ رکے گی پھر ہماری گاڑی چلے گی مسئلہ یہ ہے کہ لہور سے آگے جو ہے سنگل پٹڑی ہو جاتی ہے اور اگر وہاں سے کوئی ٹرین آتی اور یہاں سے ایک جاری ہوتی ہے تو ادھر والی کو یا ادھر والی کو رکنا پڑتا ہے تو اس لئے ہمیں رکنا پڑا اور ویسے بھی سٹیشن تھا تو رکنا پڑا ابھی جو ہے گاڑی آگئی ہے اور میں جاگے بیٹھتا ہوں تو میں نے کہا یہ بات بھی آپ کو بتا دوسئی یہ بھی جو ہے گجرات پہنچ کے ہیں اس کے بعد جو ہے لالا موسا آئے گا پھر گجر خان تو آگے جاتے جائیں گے یہاں پہ ایک اور کراس پڑ گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ ٹرین آ رہی ہے وہ سامنے تو یہاں پہ کراس پڑ گیا اس لئے یہاں پہ تھوڑی دیر لیٹ ہو گئے انہا اتنا دیر یہاں پہ رکتی نہیں ہے تو جی گجرات سے نکل چکے ہیں اور ٹرین بے خالی ہو چکے ہیں یہ تیلوالی گاڑی یہاں پہ ایک اور کراس پڑ گیا وہ ابھی جو ہے ٹرین ہماری رک گئی ہے دینے میں دینہ سٹیشن ہے یہاں پہ ہمارا سٹاپ ہے نہیں اگر یہ ہے کہ کراس پڑ گیا ہے تو یہ لہور کے بعد چوتھا کراس پڑ رہا ہے ہمیں اور ہماری گاڑی جو ہے ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہو چکی ہے باقی اسٹیشن خوبصورت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں سورج ہے تو شاید صحیح سے نظر نہ آئے باقی بیک سائیڈ جو ہے آئے آئے یہ والی آپ پنڈی کے حدود میں داخل ہو تو ایسا سبز 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 پٹڑیاں نظر آتی ہیں یہ سٹیشن کا نام ہے دینہ حالانکہ ہمارا یہاں پہ سٹاپ ہے نہیں مگر کراس کی وجہ سے رکھنا پڑ گیا ہے یہ تو رولے ہیں ریلوے پہ اگر آپ آتے تو ایسے زلید ہونا پڑتا ہے ہماری ٹرین کے پئیے بڑے بڑے اور اس سائٹ سے جو ہے وہ ٹرین بھی آ رہی ہے جس کو یہ گاڑی کراس دے رہی ہے تو آتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گاڑی ہے جس کو ہم نے کراس دے رہی ہے بہت تیز آ رہی ہے یہ ہمیں پانچھا کراس پڑ چکا ہے یہ گاڑی اب جا رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے اور ہم جو ہے ادھر سے جا رہے ہیں پانچھا کراس ہو چکے اور کے بعد اس وقت جو ہے میری بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی موبائل کی تو اس کے بعد کی میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پایا اور آج جو ہے تقریبا سات جنوری ہے دوہزار تئیس اور یہ ویڈیو ہے دو جون دوہزار بائیس کی تو خیر یہ میرے موبائل میں تھی تو اس لئے میں نے اپلوڈ کر دی میں نے لائک ایڈٹ کر کے دوبارہ سے اپلوڈ کر دی ہو سکتا ہے آج سے اس میں بہت زیادہ فرق ہو جو آج کی ویڈیوز ہوتے ہیں ان کے مطابق اس میں بہت فرق ہو سکتا ہے اور آج کیونکہ میری جو ویڈیوز کی فائلز تھیں جو میری ویڈیوز کلپس تھیں آج کے دن کی سات جنوری کی تو وہ ساری ڈیلیٹ ہو گئیں اس لئے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ آج سے تقریبا کوئی جون چھ سات مہینے پہلے کی ویڈیو ہے اور اس وقت مجھے اتنا نہیں آتا تھا بنانا اور نہ ہی کیمرے کے سامنے بولنا آتا تھا تو امید ہے پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ